رام رام کسان بھائیو میں عربن تمہار راب دیکھ رہے ہیں ایک اے کسان نیو چینل کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ مہن تھا میں موتھا یا بھدہ کس دبا سے ختم کرے پرانتو اگر ہم بات کریں ہر بھی سائٹ کمپنیوں کی تو کسی بھی کمپنی نے مہن تھا میں بھدہ یا موتھا ختم کرنے کی ریکوینڈڈ دبا نہیں بنائی ہے جو موتھا اور بھدہ مہن تھا میں ختم کر سکے مگر آج ہم اس ویڈیو میں موتھا تھتھا سکری اور چوڑی پتی کی ختم کرنے والی دبا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں مگر اس ویڈیو کو پورا دیکھے بینا دبا کا پریوک قدابی نہیں کریں اور ہم مہن تھا کی جس قسم میں اس دبا کا پریوک بتائیں اسی بھی قسم میں دبا کا پریوک کریں انیتھا آپ اگر قسم میں کرتے ہیں تو آپ کو نقصان اٹھنا پڑ سکتا ہے ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھئے گا تب ہی دبا کا کسانوہیو پریوک کریں پرانت اس سے پہلے پچھلی ویڈیو کے ہم کچھ کمنٹ لے لیتے ہیں تو پہلا جو کمنٹ کیا ہے وہ ڈی کے میوزک نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مہن تھا میں بھدہ کی کوئی اچھی دبا بتاؤ اور دوسرا جو کمنٹ کیا ہے آنی سنگھ جی نے کہا ہے کہ بھدہ کو کیسے نشٹ کیا جا سکتا ہے مہن تھا میں اور تیسرا کمنٹ کیا ہے کپتان سنگھ جی نے انہوں نے پوچھا ہے کہ سکورا سے کون کون سی گھاسیں مرتی ہیں تو کپتان سنگھ جی سکورا دھانو کا کمپنی کا خرپت پانڈ ناسک دبا ہے اس سے شکری پتی کی جو گھاسیں ہوتی ہیں جیسے مکڑا جھروا دوب کانس داب بنچری گجھاس آدھ گھاسیں ختم ہوتی ہیں 25 سے 30 ایمیل پرتی ٹنکی کے حساب سے اس کی مہن تھا میں اسپری ہوتی ہے ساتھی ساتھ جو چوتھا جو کمٹ کیا ہے وہ راجندر جی نے کہا ہے کہ گولڈن اور کوسی کے بارے میں بتائیے کہ کس میں تیل زیادہ نکلتا ہے تو راجندر جی گولڈن اور کوسی سوالک کی ویرائٹی ہیں یہ دونوں ویرائٹی ایک بہت اچھی ویرائٹی ہیں اس میں جو گولڈن ویرائٹی ہوتی ہے اس میں تیل راجندر جی ادھک نکلتا ہے اور پانچمہ جو کمٹ لیا ہے ہم نے وہ نیرہ جیادب جی کا لیا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمک ایسیڈ واجار میں کس برانڈ کے نام سے ملتا ہے تو ہمک ایسیڈ واجار میں ایوانٹیج کمپنی کا کالا جادو نام سے آپ کو مل جائے گا اور دیبا پیشی سائٹ کمپنی کا آپ کو بجلی نام سے مل جائے گا اور دیال کمپنی کا ہمک نام سے آپ کو مارکٹ میں نیرہ جی آپ کو مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے بارے میں کہ مین تھا میں بھدہ اور مو تھا کس دوا سے ختم کریں تو مطروں یہ ہے سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ یہ دوا مین تھا کی بیراتی جیسے سیوالک ایسٹریمنٹ اور پیپرمنٹ ہوتی ہیں پرانت جیسے کی سیوالک جو بیراتی ہوتی ہے آپ جیسے فوٹو میں دیکھ رہے ہیں اگر مو تھا آیا بھدہ تتھا چوڑی یا سکری پتی کی گھاسیں ہیں تو آپ اس میں سلفو سلفو رام پچتر ڈبلو پی ساڑھے تیرہ گرام دبا اچھی کمپنی کا لے لیں جیسے مونسنٹو کمپنی کی لیڈر نام سے دبا آتی ہے دبا کو کھالی دبا کا ہوئی پریयوک کرنا ہے جو اس میں اسٹیکر آتا ہے اس کا قدابی پریयوک نہیں کریں جو ساڑھے تیرہ گرام دبا ہے اس سے چھے سے سات لٹر پانی میں گھول بنا کر پرتی ٹنکی پان سو سے چھے سو ایمیل گھول کو ڈال کر تیرہ سے چودہ ٹنکی میں سات سے آٹھ بیگے میں آپ کو اسپری کرنا ہے اسپری کرتے سمیں بسے استھیان رکھنا ہے کہ ساپ فانی کا یوز کریں کٹ نوجل کا پریयوک کریں اور کھیت میں اسپری کرتے سمیں پریاب ماترہ میں نمی ہونا چاہیے اس دبا دبا سے سیوالک جو بیرائٹی ہے اس میں بھدہ یا جسے موتھا لاؤں پندرہ دن میں چڑھ سے ختم کسان بھائیو ہو جاتا ہے مگر یہیں بسے استھیان رکھیں کہ یہیں دبا کا پریयوک کرتے سمیں بسے استھیان سابدانی رکھنا ہے کہ کھیت میں پریاب ماترہ میں نمی ہونا چاہیے اور یہیں دبا کےبل جو مہن تھا کی مہن تھا کی جو بیرائٹی ہے سیوالک میں ہی پریयوک کریں اگر اس کا آپ ایسیریمنٹ اور پیپرمنٹ میں پریयوک کرتے ہیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے فصل بھی آپ کی نشت ہو سکتی ہے تو آپ مہن تھا کی جو بیرائٹی ہیں ایسیریمنٹ پیپرمنٹ اس میں اس کا پریयوک قدا بھی نہیں کریں اور اگر سیوالک میں سکری اور چونڑی پتیوں کو بھی ختم کرنا ہے یعنی ساری گھا سے ختم کرنا ہے تو اس دبا کے ساتھ آپ چالیس ایمل پرت ٹنکی کے حساب سے ٹرگہ سوپر آگر ملا دیتے ہیں تو مہن تھا میں یعنی مہن تھا کی جو سیوالک بیرائٹی ہے اس میں سکری اور چونڑی پتی کی گھاسیں کسان ویترو آپ کی ختم ہو جائیں گے تو کسان میں تو امید کرتا ہوں کہ اس بار آپ مہن تھا کی سیوالک بیرائٹی میں جو میں نے دبا بتائی ہو آپ یوز کرتے ہیں تو اپنی مہن تھا سے آپ موتھا تتھا سکری اور چونڑی پتی کو ختم کر کے اچھا اتپادن لے سکتے ہیں کسان میں تو وہ ویڈیو اچھی لگی تھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نائے یا ہی چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کا سوجاب ہو اور ویڈیو میں سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ عباس کریں نئی ویڈیو میں نیٹ اپنے کے ساتھ پھر ملتا ہوں تب تک کے لئے دھنیواد